بھارتی پنجاب اہم مذہبی مرکز گولڈن ٹیمپل تک پہنچی تو گولڈن ٹیمپل کے اکل تک سربراہ ہر پریت سنگھ نے بھی عوامی سطح پر نفجوت سنگھ سیدو سے معافی کا مطالبہ کر دیا جس کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر نفجوت سنگھ سیدو نے اپنے پیغام میں سکھوں کے جذبات مجرور کرنے پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی نادانستہ طور پر سرزد ہوئی ہے سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لاکھوں لوگ ان نشانات سے مزین پگ اور پگڑی پہنتے ہیں میں نے بھی غیر ارادی طور پر ان نشانات سے مزید چادر اڑ لی انہوں نے کہا کہ اگر میری غیر ارادی حرکت سے کسی کے بھی جذبات مجروح ہوئے ہیں تو میں اس پر معذرت کرتا ہوں گولڈن ٹیمپل کے شرعی اقال تخت سربرا عظیم ہیں تاہم گولڈن ٹیمپل کے شرعی اقال تخت کے ذاتی اسسٹنٹ چسپال سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے ادارے کو تحال نفجوت سنگھ سیدو کی جانب سے تحریری معافی نامہ مصول نہیں ہوا ہے واضح رہے نفجوت سنگھ سیدو سابق کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پنجاب سے انڈیا نیشنل کانگریس کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلے بھی منتخب ہوئے ہیں وہ سکھوں کے حقوق کے لیے اکثر آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں کرکٹر ہونے کی حصیت سے ان کا پاکستانی وزیراعظم عمران خان سے تعلق بھی ہے اور انہوں نے پاکستان میں سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک کے گردوارے تک رسائی کے لیے عمران خان سے درخواست بھی کی تھی اور رہداری کھولے جانے پر انہوں نے اس اقدام کو سکھوں کے لیے تاریخی اقدام قرار دیا تھا موسیقی